سندر دکھنے کے لیے یا ضروری نہیں ہے کہ دھیر سارے بیوٹی پورڈکٹس اور کاسپٹک یوز کیے جائے اگر بالو اور اسکین کے دیکھ بھال ٹھیک سیکھی جائے تو آدھی پرابلمز سالب ہو سکتی ہے کئی بار پروپر نالج نہ ہونے سے ہم اسکین کے کیر نہیں کر پاتے اور سب سے پہلی آجانا ضروری ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہر سیزن میں اپنی پرابلمز ہوتی ہے اب جب یہ ریاں فٹنا بالو میں ڈینڈ آف اسکین اور ڈرائی ہونا جیسی پرابلم ابھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے اس لیے اس سمیں کو خاص کر کیر کرنے کی ضرورت ہے آج کے ویڈیو میں اسی بیوٹی ٹپس وار بات کریں گے ویڈیو میں لاش تک بنے رہے ہیں مط یہ ہے کہ فیجواز سے چہرہ دونے سے اسکین ڈرائی نہیں ہوتی لیکن فیکٹ یہ ہے کہ جتنی بار آپ اپنی اسکین کو سابون یا فیجواز سے کلین کرتی ہیں اور اتنے ہی ڈرائی ہو جاتی ہے چونکہ کلینزنگ کرنے سے اسکین کا نیچول مارچ رائزر کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے لیپ کا یوز کریں اس کے لیے پہلی ٹپس یہ ہے کہ دو چمت دودھ کا پاودر اور دو چمت چوکر اور تھوڑا پانی ملا کر لیپ بنا لیں اس کا یوز سابون کی جگہ کریں اسکین ڈرائی نہیں ہوگی سرسوں بادام یا آلیوائل کے تیل سے باڑی کی مساج کریں تھوڑی دیر دھوپ سیک کر گنگن پانی سے نہا لیں یا دھولیں سر باڑی کی خشکی دور ہوتی ہے بلکہ ڈرائنس بھی ختم ہو جاتی ہے مد ایک یہ ہے کہ کریم کم یوز کرنے سے اسکین ڈرائی ہو جاتی ہے فیکٹ یہ ہے کہ کریم کم و زیادہ لگانے سے اسکین کی ڈرائنس پر کوئی خاص افیکٹ نہیں پڑتا دراصل سیزن کے قارن اسکین کے بھیتر بلٹ سرکولیشن سلو ہو جاتا ہے اس سے باڑی کا ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے اور باڑی سیوم کا پروڈکشن کم کرنے لگتی ہے سیوم ہماری تیل گرنٹیوں سے نکلنے والا ایک آئیلی چیز ہے جو ہماری اسکین کو سافٹ اور شائنی بنانے میں ہیلپ کرتا ہے ونٹر میں باڑی ٹیمپریچر کو کم ہونے سے سیوم ڈارک ہو جاتا ہے اور وہاں اسکین کا آؤٹر لیئر نہیں آ پاتا جس سے اسکین ڈرائی ہو جاتی ہے موسم کا سیدھا اثر توچہ پر پڑتا ہے فیکٹ یہ بھی ہے سچ ہے کہ ونٹر کا سب سے زیادہ افیکٹ اسکین کی پہلی پرت یعنی اپی ڈرمیز پر پڑتا ہے ڈرائنیس سے اپی ڈرمیز سے سکر آتی ہے تو اسکین سیز ٹوٹنے لگتے ہیں اسکین یا چینج کچھ مہینوں بعد ہی لکیروں کے روپ میں اسکین پر دکھائی دینے لگتا ہے جسے فائن لائنس بن جاتی ہیں ایک میت یہ بھی ہے کہ ماسک اسکین کی ڈرائنیس کم کرتا ہے فیکٹ یہ ہے کہ گلتی سے بھی